اسلام علیکم ویلکم ٹی اچھے سپورٹ سیکریٹس امید کہ تو آپ سب کرافت سے ہوں گے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی میری ماں و بہنوں کی کہ جی ہمیں شیر خونبہ بنا کر دکھائیں کس طریقے سے شیر خونبہ بنانا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ چھوٹی ہی داری ہے میڈھی ہی داری ہے تو اس موقع پر یہ والی ڈیش تو لازمی بندی ہے اور اہر گرمہ بندی ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو وہ بہت زیادہ تیار ہوگی اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا انڈرچ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا جو کریمی ٹیکچر ہوتا ہے اور اس میں جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھنا ہے کمپلیٹ دیکھیں گے تو ہی ریسپی اچھی بنے گی تو چلیجی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں واللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن بھائی تو ویورز شیر کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم آدھا کپ شگر کا استعمال کریں گے جو دودھ کی کونٹیٹی ہوگی وہ تقریباً ڈیڑھ ایک لیٹر دودھ ہوگا جو ہم استعمال کریں گے اس کو کرملائز کریں گے ساتھی ایک لیدہ سے باول لے لیں گے اس میں ہم دودھ شامل کریں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ دودھ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ ڈیڑھ کپ دودھ استعمال کریں اگر آپ سیم اسی طریقے سے شیر کورما ریڈی کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً ڈیڑھ کپ دودھ کا ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اچھے طریقے سے اس میں شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے ہم ملک پاودر یہ پیکٹ آپ کو ایزلی مارکٹ میں مل جاتا ہے چھوٹا پیکٹ ہوتا ہے تا ہوں کہ مہنگا نہیں ہوتا یہ میں تقریباً دو ایک عدد چامل کروں گا کیونکہ اس کی جو کنسسنسی ہوگی دودھ ہوگا وہ تھوڑا گھڑا ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو ہم کنڈنسٹ ملک بنانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ریڈی ہو جائے گا اس کی کنسسنسی اور وہ جو تھکنس ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور جو لیٹر آن پھر ہم شیر کورما بنانے جا رہے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اور ہی دوبالہ ہو جائے گا تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کر دیں گے ساتھ ہی ہم چیک کرتے ہیں جو شگر کیرمیلائز ہونے کے لیے انہیں چھوڑی تھی کیا وہ کیرمیلائز ہو چکے یا نہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو گئی آپ نے اس کو جو ہے وہ بہت ہی ہلکی آنچ پر جو ہے وہ ملٹ کرنا ہے ویورز امید کرتا ہوں آپ ریسپی کو فالو کر رہے ہوں گے اگر تو ریسپی کو فالو کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں داکہ میری آنے والی اپنی ویڈیو ریسپی آپ تک بروقت پہنچ رہے اور اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے بیچ کو فالو کر دیں تو ویورز یہ دیکھیں شگر جو ہے وہ کیرمیلائز ہو چکی ہے اگر آپ اس کو تیز آنچ پر کیرمیلائز کر لیں گے تو یہ گن کریں کہ یہ کڑوی ہو جائے گی اور جو آپ کی پوری کی پوری جو ریسپی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بلکل بھی اچھا نہیں جائے گا اور میٹیریل بھی ویسٹ ہو جائے گا تو آپ نے یہ سٹیپ دھیان سے کرنا ہے اب جو دودھ کے اندر ہم نے ملک پاورڈر شامل کیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے چینی تھوڑی زیارڈ ہو جائے گی لیکن آپ آنچ کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو یہ دوبارہ اگین میلٹ ہو جائے گی دودھ میں اور اس کا بہت ہی زبردست اور یونیک سا کلر آ جائے گا آپ یہ دیکھیں ایک تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوگی اور دکھنے میں بھی بہت اچھی ہے تو آپ نے جو ہے وہ تمام سٹیپس کو جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے الحمدللہ یہ دیکھیں جی ہم نے جو دودھ ملک پاورٹر شامل کیا تھا دودھ شامل کیا تھا وہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست اس کا کلر اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہی پوائنٹ تھا جی ہمیں جتنی کنسسٹنسی اس کی چاہیے تھی اتنی چاہیے تھی اب دودھ ہم شامل کریں گے تقریباً سوہ لیٹر دودھ پہلے جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ کپ شامل کیا تھا سوہ لیٹر اب تک تقریباً جو ہے ڈیڑھ ایک لیٹر دودھ کی جو یہ ریسپی ہم منانے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ڈبے والا دودھ بھی ہے اور فریش ملک بھی ہے آپ جو ہے وہ فریش ملک بھی شامل کر سکتے ہیں یا ڈبے والا بھی تو میں مکس کر کے شامل کر رہا ہوں ریزلٹس تھوڑے بہتر ہوں گے آپ یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے اس کو پکانا ہے ساتھی ہم اس میں دو عدد الائچی توڑ کر نہیں ڈالیں گے کیونکہ بعد میں بیچ جو ہے وہ موہ میں آتے ہیں تو اتنا اچھا نہیں لگتا شیر کورما جو ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ الائچی ایزرٹس ڈال دیں اس کا بھی ٹیسٹ اور فلیور جو ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب ہم نے اچھوارے جو ہیں وہ ایک رات پہلے بھی گو کر رکھے تھے تقریباً تین ادر اچھوارے تھے ہم نے اس کو سلائس میں کٹ کیا وہ بھی شامل کریں گے شیر کورما یہ جو ہے اچھواروں میں جو دودھ ہے وہ اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پر پکے گا تو جو ٹیسٹ ہوگا وہ اتنا زبردست نکل کر آئے گا کہ آپ کو میں کیا ہی بتاؤں اور یہ اتنا زبردست ریڈی ہوا تھا میری فیملی کو تو الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ پسند آیا کیونکہ اس کا ٹیسٹ آلیڈی بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر ذرا طریقے سے بنایا جائے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی دوبالا ہو جاتا دھک کر رکھیں گے پکنے دیتے ہیں آپ ایک لیدہ سے پین لے لیں گے اس میں ہم دیسی کی شامل کریں گے آدھی چھوٹی چمچ سے بھی کم آپ نے شامل کرنا ہے بتاؤں گا کیوں لیکن ہم نے اس میں سوئیاں شامل کرنی ہیں یہ پیالی یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہی سوئیاں ہیں آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سٹینڈرڈ شیرکورمے کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سیمیاں کم ہی جاتی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا روست کریں گے یہ بہت زیادہ بھی جی نہیں جلا لیں گے یہ آنچ کو تھوڑا حل کا رکھے گا اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے روست کرنا ہے جیسے ہی یہ روست ہو جائیں گی آپ نے اس کو الیک لیدہ برطن میں نکال لینا ہے ابھی آپ نے دودھ میں شامل نہیں کرنا ہے میں بتاؤں گا کہ کیوں کیونکہ ابھی جو ہے وہ ہمارا دودھ جو ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے پکنے وہ اب بالکل اچھے طریقے سے ریڈی نہیں ہوا تو اب ہم کیا کریں گے ایک لیدہ سے اگین پین لے لیں گے اس میں جو ہے وہ ہم ایک چھوٹا چمچہ اس سے کم دوبارہ دیسی گھی شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں نٹس فرائے کرنے جا رہے ہیں ویورز آپ کے گھر میں جو بھی چیز اویلیبل ہے نٹس میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں بادام پندرہ بیس عدد بادام ہے ہم نے شامل کیے ہوئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے روست کریں گے اور اس میں جو ہے وہ ہم کاجو بھی یہ بھی اتنی کونٹیٹی میں تھے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے تو ویورز آپ نے سٹپ پا سٹپ ریسپی کو فالو کرنا ہے اور ایر کے دن پہلے دن یہ ریسپی لازمی ریڈی کر لینا ہے آپ یہ دیکھیں جی دودھ کی کنسسٹنسی کو چیک کرتے ہیں کہ دودھ ہمارا کتنا کڑا ہوا ہے تو آپ کہہ لیں کہ ون تھرڈ رہ جانا چاہیے تو ہم اس میں سوئییں شامل کریں گے تو ہم نے جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی فائف پرسنٹ جو ہے وہ دودھ کو ہم نے ایوپرٹ کر دیا تھوڑا سی یہ تھک ہو گیا اس کی کنسسٹنسی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا کاسا کڑا ہو گیا تو ڈبے والا دودھ شامل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہمیں تھوڑی تھک چاہیے اگر آپ ٹوٹل دوسرا فریش ملک استعمال کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جے دودھ کو تھوڑا سا گاڑا کرنے کے لئے تو الحمدللہ دیکھیں جو کنسسٹنسی میں جائی تھی مل چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سیمیاں سیمیاں جو ہیں وہ ہم نے روست کی میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو روست کرنا ہے تاکہ یہ سڑیں بھی نہ اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہی رہے سیمیاں شامل کر دیں گے یہ بھی اب تھوڑا سا پکنے میں ٹائم لیں گی دودھ کے ساتھ اس کا جو ملیں گی ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم درکار ہوگا ہم اس کو اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے آپ نے آنچ بالکل بھی تیز نہیں کرنی ہے جو نٹس روست کیے تھے ابھی اسی پوائنٹ پر ڈال دیں گے کیونکہ اس کا بھی جو ٹیسٹ ہوگا وہ دودھ میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس ہو جائے گا اور جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ باتاتا ہوں کہ آپ کو ٹیسٹ کرنے میں یہ بہت مزہ ہے یہ آپ کو کھانے میں جو ہے وہ بہت ہی مزہ آئے گا جب اس کو آپ تھوڑا سا چل کریں گے اور اس کو کھائیں گے تھنڈا کر کے آپ کنسسٹنسی دیکھیں جو ڈیزائیڈ کنسسٹنسی تھی وہ اچھی ہو چکی یہ آپ تھوڑا اور گاڑا کر سکتے ہیں پرابلم نہیں ہے لیکن میں اس کو یہی پہ سٹاپ کروں گا کیونکہ جیسے ہی یہ تھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا یہ گاڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے تو ہم نے کھیر تو بنا نی رہی ہم بنا رہے ہیں شیرکوما تو اس کے لیے جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہی چاہیے ہمیں کھیر جو ہے وہ بلکل جمسی جاتی ہے وہ چیز ہمیں نہیں چاہیے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو سرف کریں گے یہ کلایدہ سے باول لیا ہے اس میں ہم اس کو نکال دیں گے کیونکہ ہم تھوڑی سی ابھی اس کی گانشنگ بھی کرنے جا رہے ہیں بتاؤں گا کسی سے کریں گے لیکن ابھی جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو شامل کر دینا ہے اب اس کی کنسسٹنسی دیکھیں سیمیاں جو ہے وہ مجھے تھوڑی سی زیادہ پسند ہے تو میں تھوڑی سی زیادہ ڈال دیتا ہوں آپ جو ہے وہ تھوڑی کم ہی ڈالیں گے کریں کہ بہت ہی زبردہ سیڈی ہوا ہے الحمدللہ میرے گھر والوں کو بہت پسند آیا ہے آپ نے بھی اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے امید کرتا ہوں بھی بس آپ کو ہماری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیں گے کہ آپ کا شیر خورمہ کیا سا بنا ہے کہ آپ کی فیملی کو یہ پسند آیا یا نہیں آیا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت انڈریچ ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ سب کو بزا چکا ہوں اس کا کریمی ٹیکچر اور جب اس کو تھوڑا سا آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو اس کا جو مزہ ہوگا وہ لا جواب ہو جائے گا اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیں تھنکی سو مچ فور واشنگ ایچ ایسی فوڈز اللہ آفیس سائننگ آف